اور دیکھیں اس بیچ ایک اور بڑی خبار آروپی کے جھوٹے کی تصویر سامنے آئی ہے جھوٹے میں ہی چھپا کر رکھا گیا تھا کلر سموک سانسا دانیش علی نے فوٹو کو ٹویٹ کیا ہے تو یہی زرہ دیکھیں جھوٹے کی تصویر اور کیسے اس کے اندر جو کلر سموک ہے اس کو چھپا کر رکھا گیا تھا ویویک ہمارے ساتھ ہے لیکن کیا بھی کچھ کلیریفائے ہو پا رہا ہے کہ جھوٹے کی تصویر تو سامنے آئی جو سانسا دانیش علی دکھا رہے ٹویٹ کیا گیا ہے یہ باہر سے لے کر اندر گیا تھا اس نے تمام سیکیورٹی چیکس کو پاس کر لیا اسی کے ساتھ یا پھر اندر سے کوئی انوالمنٹ کی خبر دیکھیں بات کیجئے تو لگاتار سرکش ایجنسی سے ان سبھی لوگوں سے پوچھتاج کر رہی ہے کیونکہ اس پورے معاملے میں دیکھا جا رہا ہے کہ یہ چاروں آروپیوں سے پوچھتاج کی جاری ہے ان کا کنیکشن کس طرح سے ایک ساتھ جڑتا ہے کیونکہ سبھی لوگ الراجیوں کے رہنے والے ہیں تو ایسے میں کیسے ان کی بلاگات ہوئی کیا یہ لوگ پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے کیا ان کے ساتھ کچھ لوگ اور بھی شامل تھے کس طرح سے یہ جو کلر لے کے گئے تھے کلر سموک لے کے گئے تھے وہ کہاں سے اور کیسے لے کے گئے سرکش ایجنسی کو کیسے انہوں نے چکمہ دیا وہ ساری جانس جو ہے ابھی جاری ہے لگاتار پولیس کی ٹیم ساتھی انٹیلیجنس کی ٹیم ان لوگوں سے پوچھتاج کر رہی ہے اور ساتھی یہ جانے کوچش کر رہی ہے کہ آخر کار پارلیمیٹ میں گھوسنے کا اصل مقصد کیا تھا بلکہ تو موٹیف کا کلیر ہونا ہے بہت زیادہ ضروری جس کو لے کر تمام جو ایجنسیاں ہیں آئی بی سے لے کر جو دلے پولیس کے انٹی ٹیررسل ہے وہ بھی پوچھتاج کر رہی ہے اس بیچے ایک اور بڑی خبر ہے سنسد کی سرکشہ میں سیند کی دلی پولیس جانچ کر رہی ہے سنسد کے اندار فورنسک ٹیم کی جانچ بھی جاری ہے فورنسک ٹیم نے کلر اسموک کے سینپل سکھٹا کر لیے ہیں دلی پولیس کمیشنر سنسد بھون میں موجود ہیں سی آر پی ایس کے ڈی جی بھی سنسد بھون کے اندر موجود ہیں اور اس کے علاوہ باہر کی تصفیر بھی آپ کو دکھائیں ویجھے چوک کے پاس بھی کس طرح سے یہاں پر ہنگامہ کیا گیا تھا یہاں پر بھی کلر اسموک کا استعمال کیا گیا تھا وہاں پر بھی فورنسک ٹیم اس وقت موجود ہے منیش جھاکہ ایک بار پھر سے ہم روک کرتے ہیں منیش اب ذرا یہ بتائیے کہ جو جانچ اس وقت آگے بڑھ رہی ہے وہ کس اینگل کے ساتھ آگے بڑھائی جاری کیونکہ آئی بی سلیکار انٹی ٹیرر یوریٹ سب ہی کو انوالف کر دیا گیا اس میں بلکل دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جانچ کا مکھی پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے پیچھے کی شاجس کفنی بڑی تھی کیا یہ مہج مقصد تھا کہ سدن کے بھیتر میں پروٹیشٹ کرنا اور اس کے پیچھے میں کون کون لوگ انوالف تھے کیونکہ دیکھیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ کوئی ایک انڈیویجول انسیڈنٹ نہیں ہے اس سے پہلے سنسد میں ایک دو بار میں خود بھی اس سمیں سدن کی کاروائی دیکھ رہا تھا مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ ویجیٹر گیلری میں بیٹھا ایک آدمی نے اس نے بھی جمپ کرنے کی کوشش کی تھی پروٹیشٹ کر لیے لیکن یہاں معاملہ دوسرا تھا یہاں پر دو آدمی سموک بم لے کر سدن کے بھیتر رہتے ہیں اور وہاں سے چھلانگ لگا کر اندر جاتے ہیں اندر میں وہ سموک بم کا استعمال کرتے ہیں اور سدن کے اندر دھواں دھواں ہو جاتا ہے ٹھیک اسی وقت سنسد کے باہر گیٹ کے سامنے ٹھیک دو اور لوگ وہی حرکت کر رہے ہوتے ہیں اسی طریقے کا سیم وہی سموک بم اسی طرح کی موڈاس آفرنڈی اس کا مطلب ملٹپل جگہ پر ایک ہی سمیں میں جب یہ انسیڈنٹ کیا جائے تو پھر یہ ایک بڑی ساجس کا حصہ بن جاتا ہے اور اب اس ساجس میں کون کون سے لوگ انوالو تھے کیا اس میں جس سانسد کے نام سے پاس بنا تھا ان کو جان بوجھ کر رکھا گیا تھا کہ ان کے نام کا استعمال کیا جائے کیونکہ وہ ستہ داری پارٹی سے ہیں کیونکہ ایسا دیکھیں میں ہمیسا ایک بات کہتا ہوں سانسد میں جانے کا پاس جو بناتے ہیں تو کئی بار سانسدوں کو پتا بھی نہیں ہوتا ہے کہ ان کے سائن سے کون جا رہے ہیں اگر مجھے آپ کے جاننے والے کسی وقتی کو اندر لے جانا ہے تو ہم لوگ بھی کئی بار ریکویسٹ کرتے ہیں تو میں اس لیے مانتا ہوں کہ اس میں پرتاب سمہ یا اس طرح کے کسی سانسد کی جمعہ داری نہیں ہے جمعہ داری ہوتی ہے ان لوگوں کی جو اس وقت ویجیٹر کو اندر جانے دیتے ہیں اور اسی لیے اب دیکھیں ایک اور چیز میں خاص تصویریں آپ کو دکھا دوں دیکھیں انویسٹیگیشن کا ایک اور پہلو آپ دیکھیں کیونکہ آپ نے کہا کہ یہ چانچ کا مقصد کیا ہے ایکزیبیٹ ون ایکزیبیٹ ٹو ایکزیبیٹ تھری تین ایکزیبیٹ یہاں پر تین سیمپل بنائے گئے ہیں فورنسک ٹیم کی طرف سے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے خود ہی اس جی بی آئی سی ای فیسل میں ایک ہفتے کی ٹریننگ ملی تھی کہ فورنسک انویسٹیگیشن کیسے ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے اس کے پیچھے کا مقصد کیا ہے تو اس وقت آپ سی ای فیسل کی ٹیم کو دیکھ رہے ہیں کہ تین ایکزیبیٹ یعنی تین ایکزیبیٹ ون ایکزیبیٹ ٹو ایکزیبیٹ تھری بنائے گئے ہیں جس میں جو اسموک کے جو برادے ہیں اس کی انویسٹیگیشن ہوگی ٹائپ آب جو اسموک کا برادہ ہے اس کے آدھار پر نسکرس نکالا جائے گا اور ان سب سے بڑھ کر سب سے اہمیت بات یہ ہے کہ کیا بھوش میں جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ کئی سانسودوں نے اس بات کو لے کر چنتہ جاہیر کی کہ اگر وہاں پر جہریلی گیس ہوتی تو کیا ہوتا دیکھیں آج کا دن تو اہم ہے ہی تیرہ دسمبر دوہجار ایک کے اس واقعے کو کون بول سکتا ہے کہ جس وقت ہمارے بہادر سرکشا کرمیوں نے اس دیش کے سب سے بڑے لوگتنط کے مندر کو بچانے کے لئے اپنی قربانی دیکھیں بلکل تو دیش آج جب انہ بہادر جوانوں کو یاد کر رہا تھا اس دن آج اس بڑی خٹنا کو انجام دیا گیا ایک اور سیکیورٹی بیچ کیا گیا آپ کے پاس پھر سے لوٹوں گا آروپی نیلم ہریانہ کے جیند کی رہنے والی ہے جو خبر آ رہی ہے کسان آندولن میں بھی کافی ایکٹیف تھی نیلم نیلم کا وامپنتی وچار دھارہ کی طرف جھکا ہے تو دیکھیں ڈیٹیل سب سامنے آ رہی ہے نیلم کہاں پر موجود تھی جانکاری ہے کہ نیلم باہر موجود تھی جب یہ پورا گھٹنا کرم تھا اندر دو لوگ موجود تھے اور بہر دو لوگ موجود تھے تو نیلم کے بارے میں یہ جانکاری سامنے آ رہی ہے کہ ہریانہ کے جیند کی رہنے والی ہے اور ایک اور خبر یہ کہ کسان آندولن میں بھی کافی زیادہ ایکٹیف تھی نیلم نیلم کا وامپنتی وچار دھارہ کی طرف جھکا تھا حالانکہ اب لگاتار کیونکہ سے پوچھتاج کا دور جاری ہے اور پوچھتاج کے بعد اب دھیرے دھیرے کئی پرتے کھلتی ہوئی نکل کر سامنے آ رہی ہے نیلم حالانکہ جب کیمرے پر تھی تو نیلم کی طرف سے کہا گیا کہ وہ کسی سنگٹھن سے جڑی ہوئی نہیں ہے اس نے خود کو چھاتر بتایا لیکن اب یہ خبر سامنے آ رہی کہ کسان آندولن میں بھی بڑھ چڑھ کر اس نے حصہ لیا تھا جس کا نام نیلم ہے اور وامپنتی وچار دھارہ کی طرف نیلم کا جھکا ہے